اسلام علیکم فرنڈز مائن ہنڈر یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کا میموری ٹیسٹ کریں گے پہلی اصول کریں گے کیا آپ تیار ہیں؟ چلیں شروع کرتے ہیں آپ کا میموری ٹیسٹ کرتے ہیں اس آئسکریم کو دھیان سے دیکھیں اب اس شوز کو دھیان سے دیکھیں اب اس ٹیپ ریکارڈر کو دھیان سے دیکھیں اب اس برڈ کو دھیان سے دیکھیں اب بتائیں آپ نے کونسے نمبر کی آئیس کریم دیکھی تھی آپ نے فورت نمبر کی آئیس کریم دیکھی تھی اب بتائیں آپ نے کونسا شوز دیکھا تھا آپ نے نمبر ٹو شوز دیکھا تھا اب بتائیں آپ نے کونسا برڈ دیکھا تھا آپ نے سیکنڈ نمبر کا برڈ دیکھا تھا آپ نے کون سا ٹیپ ریکارڈر دیکھا تھا آپ نے فرسٹ نمبر کا ٹیپ ریکارڈر دیکھا تھا اب بتائیں آپ میں سے کس کس نے یہ میموری ٹیسٹ پاس کیا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چلیں اب اگلی پہلی شروع کرتے ہیں ایک دن لنٹا اور عبداللہ پارک میں کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہی لنٹا بولتی ہے اب میں بس گھر جا رہی ہوں عبداللہ بولتا ہے ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ ہم تھوڑی دیر اور کھیلتے ہیں لنٹا کہتی ہے نہیں میری ماما آفیس گئی ہیں وہ میرے لیے واپسی پر آفیس سے پیزا اور برگر لے کر آئیں گی مجھے وہ بہت پسند ہے اس لیے میں گھر جا رہی ہوں اور گھر جا کر میں پیزا اور برگر کھاؤں گی یہ سن کر عبداللہ بولتا ہے مجھے بھی پیزا اور برگر بہت پسند ہے لیکن میری ماما مجھے باہر کا بنا پیزا اور برگر نہیں کھانے دیتی بس گھر پر ہی چیزیں بنا کر مجھے کھلاتی ہیں لنٹا بولتی ہے میری ماما تو بہت اچھی ہیں وہ روز آفیس سے واپس آتے ہوئے میرے لیے برگر پیزا لے کر آتی ہیں یہ سن کر عبداللہ بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کیا میری ماما اچھی نہیں ہے وہ تو مجھے ہر روز گھر کا بنا ہی کھانا کھلاتی ہیں اور باہر سے کچھ بھی نہیں کھانے دیتی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس کی ماما زیادہ اچھی ہیں آپ کو میری پہلیاں کیسی لگتی ہیں کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں ویسے مام تو سب کی ہی اچھی ہوتی ہیں لیکن اگر ہیلتھ کے کارڈنگ دیکھا جائے تو عبداللہ کی مام زیادہ اچھی ہیں کیونکہ وہ عبداللہ کو گھر کا بنا ہوا ساف سترہ ہیلتھی اور فریش فوڈ ہی کھلاتی ہیں لیکن عبداللہ اس بات کو نہیں سمجھتا اور وہ اپنی ماما سے نراز ہو کر گھر سے دور نکل جاتا ہے اور چلتے چلتے گھر سے بہت دور ایک جنگل میں پہن جاتا ہے جہاں اسے دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دیتا کافی زیادہ دیر چلنے کی وجہ سے عبداللہ کا بھوک اور پیاسے بہت برا حال ہو جاتا ہے جنگل بھی کافی گھنا ہوتا ہے اور عبداللہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ زور زور سے رونے لگتا ہے وہاں سے ایک پری جا رہی ہوتی ہے اسے عبداللہ کے رونے کی آواز آتی ہے وہ پری عبداللہ کے پاس آتی ہے اور عبداللہ کی مدد کے لیے اسے تین باکس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ان تینوں میں سے صرف ایک باکس ہی لے سکتے ہو پہلے باکس میں بہت سارا کروڈ ہوتا ہے دوسرے باکس میں ایک بیش قیمتی خزانہ ہوتا ہے اور تیسرے باکس میں پانی کی بہت ساری بوتلیں ہوتی ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ عبداللہ کو کون سا باکس چننا چاہیے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو بھی آج سے سبسکرائب کر لیں عبداللہ کو تھرڈ نمبر کا باکس چننا چاہیے اس میں پانی کی بوتلیں ہیں کیونکہ ہم کھانا کھائے بغیر کئی دن تک زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے آپ نے کیا سوچا تھا اپنا جواب کومنٹ کریں عبداللہ پانی کا باکس ہی چنتا ہے پری خوش ہو کر عبداللہ کو کہتی ہے کہ تم نے لالچ نہیں کیا اور پانی کا باکس ہی چنا اور اب میں تمہاری واپس گھر جانے میں مدد کروں گی اور پری عبداللہ کو اس کے گھر پنچا دیتی ہے موسیقی موسیقی